ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل وائی دیسی علاج دوستو اس موسم میں گلی کونچوں میں ایک سوگات عام ملتی ہے جس کی شکل اکثر افراد کو زیادہ پسند نہیں آتی اور وہ یہی وجہ ہائے کہ انہیں زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا اور وہ ہے سنگھاڑے یہ پھل یا سوگات سارت سال ہی دستیاب ہوتا ہے مگر سردیوں میں اسے زیادہ کھایا جاتا ہے دوستو سنگھاڑے سردیوں میں مو چلانے کے لیے بہتری چیز ہے کیونکہ یہ ہلکے بہتے پانیوں پر اگلتا ہے دوستو اس لیے پھل میں اس وقت کچھ نقصاندہ مواد ہو سکتا ہے جب اسے تازہ تازہ فروقت کیا جائے مگر مناسب طریقے سے دونے کے بعد اس کا توازان بال ہو جاتا ہے اس پھل کو خام یا اُبال کر کھایا جاتا ہے اس کے خوشک پھل کو چکی میں ڈال کر آٹا بھی بنایا جاتا ہے جسے سنگھاڑے کا آٹا کہا جاتا ہے دوستو تھنڈی تاثیر سنگھاڑے تاثیر میں تھنڈے ہوتے ہیں تو میدے کی گرمی دور کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں جبکہ انہیں کھانے سے پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے جس سے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو کم کیلریز یہ صحت مند ترز زندگی کے لیے بہترین گزہ ہے جس میں گزائی اجزاء کی مقدار زیادہ جبکہ کیلریز لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہیں دوستو آدھا کب سنگھاڑوں میں موز 0.1 فیٹ ہوتا ہے دوستو یہ یرکان کے خلاف مفید جسم سے زیریل مواد کے اخراج کے بحث یہ یرکان کے مریضوں کے لیے بہترین سوگات ہے مریض اسے کھام شکل میں کھائیں یا جوس کی صورت میں استعمال کریں یہ جسم سے زیریل مواد کے اخراج کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے دوستو بلڈ پریشر کم کریں سنگھاڑے پوٹاشم سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور ایسا ہونے سے امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے دوستو سنگھاڑے کا جوس پینا دل مطلعنے کی کیفیت کو دور کرتا ہے یا یوں کہہ لیں مطلعی کی شکایت ختم ہوتی ہے اچھی نید میں مددگار اس میں موجود ویٹامین بی سکس اچھی نید کے اصول میں مدد دیتا ہے اور بے خوابی کی شکایت دور کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ یہ ویٹامین مزاج پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے دوستو بالوں کی نشو نمہ چونکیں اس میں پوٹاشم ویٹامین بی اور اے جیسے اجزاء موجود ہیں جو کہ صحت مند بالوں کے لیے ضرور سمجھے جاتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ سنگھاڑے کھانا بالوں کی نشو نمہ کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں دوستو ہمالا خواتین کے لیے بھی مفید سنگھاڑے کے آٹے سے بنا جانے والا دلیا زیادہ کریم والا ہوتا ہے اور بچے کے پیداش کے بعد ماں کو جریان خون کو کنٹرل کرنے کے لیے اسے دیا جاتا ہے اس کے خوشگ بیج خون کے باؤ کو روک دیتے ہیں اور خواتین میں اس کا تحمل میں مسائل پر کابو پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دوستو سنگھاڑے کا دلیا انتڑیوں کے لیے مفید ہے اور اندرونی حرارت کو دور کرتا ہے دوستو جسمانی وزن میں کمی سنگھاڑے میں کیونکہ کیلڈریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو یہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فیدے مند ہے دوستو خانسی کو کنٹرل کریں سنگھاڑے کا صفوف خانسی سے ریلیف کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے سنگھاڑے کو پیس کر صفوف بنا لیں اور پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کریں یہ خانسی سے فوری ریلیف دینے والا ٹوٹکا ثابت ہوگا تو دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل ویڈیس علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ